موسیقی کلاسک پنجابی موویز میں شامل پاکستان کی مشہور پنجابی فلم مولا جٹ کے ریمیک دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے ان دنوں بڑے چرچے ہیں بلال لاشاری کی ڈائریکشن میں بننے والے اس فلم کے ٹریلر کو اگر آواز بند کر کے دیکھا جائے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کو کہیں سے بھی یہ پنجابی فلم نہیں لگے گی ٹریلر میں جو کلچر اور ماحول دکھایا گیا ہے وہ کہیں سے بھی پنجابی نہیں لگتا اوپر سے اس فلم کی ہیروین ماہرہ خان نے اپنے ڈپ کھڑبے لہجے میں پنجابی زبان کا جو لہو بہایا ہے اتنا تو مولا جٹ کے گنڈا سے نے اپنے دشمنوں کا بھی نہیں بہایا ہوگا اب آج آئیں اس فلم کے ہیرو فواد خان کی طرف فواد کا ٹیلنٹ اپنی جگہ لیکن کہاں وہ ونگا چپا اور سالم بکرا کھا کر ڈکار نہ مارنے والا مولا جٹ اور کہاں یہ ڈائیٹ کانچس زبردستی کا برگر ٹائپ کولا جٹ جسے نکلی داڑی موچ لگا کر ڈراؤنا برانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے اس فلم کی کہانی مولا جٹ یعنی فواد خان کے گرد گھومتی ہے جو ایک خطرناک پرائز فائٹر یعنی پیسوں کے لیے لڑنے والا ایک لڑاکہ ہے مولا جٹ کی زندگی کا مقصد اپنے پرانے دشمن نوری نت یعنی حمزہ علی عباسی سے بدلہ لینا ہے جسے پنجاب بھر میں خوف اور دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے سینیماٹو گرافی کی بات کی جائے تو اس پر محنت کی گئی ہے لیکن اس فلم کو آپ بغور دیکھیں تو کہیں سے یہ باہو بلی تو کہیں سے گلیڈیئٹر کا چربہ لگتی ہے دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلال لاشاری نے بھی وہی کام کیا ہے جو ہمارے ملک کی نام نہت شو بز انڈسٹری میں اس وقت ہو رہا ہے یعنی کچھ بھارت سے لو کچھ ہالی ووڈ سے پکڑو اس پر اپنا ٹھپا لگاؤ اور عوام کے متھے مار دو اصلی مولا جٹ فلم کے اصلی نوری نت یعنی مصطفیٰ قریشی نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلم تو پنجابی میں ہے لیکن اس میں دکھایا گیا ماحول پنجابی نہیں پاکستان کی شو بز انڈسٹری کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ایک دو کو چھوڑ کر سارے نکل چور بیٹھے ہیں جو محنت کیے بغیر کامیاب ہونا چاہتے ہیں حالانکہ نکل مار کے آپ پاسٹ ہو سکتے ہیں لیکن نمبر ون نہیں بن سکتے فلم ہو یا ڈراما سب جگہ ایک جیسا کام ہو رہا ہے کیونکہ کام کرنے والے ایک جیسے ہیں غیر میاری کام کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پچھلے ایک دو سال کے دوران پاکستان میں بننے والی 99 فیصد فلمیں بری طرح فلو اپ ہوئیں اور شاید ہی کسی کو ان فلموں کا نام بھی یاد ہو بعد گھوم پھر کے پھر دوبارہ وہیں آگئی ہے کہ اوریجنل کونسپٹ اور آئیڈیاز پر کام کریں گے تو کامیابی ضرور ملے گی نکل مار کر پاس تو ہو جائیں گے لیکن پھر ساری زندگی نکلیں ہی مارتے رہیں گے ہو کوئی عام بندہ نہیں سردار چٹ کا پتھر